این ایس ایو ساؤت مہراشترا پروڈکشن جن کو سواب کتاب کا حساب جوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے سب وہ ایک رات نماز پڑھیں گے عبادت کریں گے تو تیراسی سال چار مہینے اور اتنے دن کے سواب مل جاتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر کا جو مفہوم جو اقل میں سمجھ میں آتی ہے مفسیرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ آج کی رات ایک ایسا کلام اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور انسانیت کی تقدیر کو سمارنے کے لئے کا ایسا نظام دیا جو کدشتہ ہزاروں مہینوں میں بھی اتنا عظیم کارنامہ انجام نہیں پایا اللہ تعالی نے فران مجید نازل کر کے ایک ایسا کام کیا کہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے رہنوائی کا سامان کر دیا ایک ایسا نور بھیج دیا جو ہر زمانے کی ظلمتوں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس نور کو آپ اس کی شوائیں پھیکے آپ کے لئے راستہ نکلتا چرا جائے گا اور آپ مندل سے ہم کنار ہو جائیں گے یہ مخدس کتاب نہیں ان معنوں میں کہ آپ اسے پڑھیں کچھ دنوں کے لئے اور بالخصوص رمضان کی راتوں میں اور پھر اس سے یوں روگردانی اختیار کریں پھر اگلے سال رمضان میں سے کھول کر پڑھیں یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسکرابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن غالب ہونے کے لئے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے اقوام کو غلب آتا کرے گا اور اسے چھوڑنے کے نتیجے میں بہت سے قوموں کا اللہ تعالیٰ قار مزلت میں گرا دے گا وہ ضلیل ہوں گے بلکہ یہ ایسا کلام ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ لرز اٹھتا کام پڑھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت الہی کے مارے دماغ جاتا ہے پھٹا پڑتا ہے اور یہ مثال ہم اس لئے سناتے ہیں تاکہ تم اپنی حالت پر غور کرو لیکن ہم قرآن مجید کا استعمال احسان نہیں کرتے قرآن مجید کی بڑی خوبی ہے کہ وہ آخل کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے روح کے اندر رفعات پیدا کرتی ہے اور خلق کے اندر رقت پیدا کر دیتی ہے اور پھر اس قرآن کے انداز یہ ہے کہ استدلال اس کا پیارہ اس کی زبان بڑی پیاری ہے ایک مرد با اس زبان کو آدمی سنتا ہے تو ایسی کشش ہے کہ آدمی اس سے کھنچا چلا آتا ہے اور اس کی دام میں گریفتار ہو جاتا ہے کہ سید خطب شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن بازدفہ زبان جب استعمال کرتا ہے تو آدمی کسی اور پہلو پر نہیں صرف اس کی زبان دانی پر غور کرے تو قرآن جو مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے وہ صرف زبان کے اندر وہ مفہوم بیان کر دے مثلا ایک سورہ ہم میں آپ کو سناتا ہوں ہم عمومن پڑھتے ہیں اور اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے ایک منظر کھینچا ہے اور یہ منظر آپ سمجھیں نہ سمجھیں آپ عربی جانتے ہوں کیا نہ جانتے ہوں لیکن آپ اس سورت کو پڑھیں تو لازم ان آپ اس منظر کے بیچ میں چلے جاتے ہیں گویا کہ آپ ویڈیو گرافیت دیکھ رہے ہیں اور اس منظر کے بیچ میں آپ پہنچے ہوئے ہیں سورہ ولادیات ہیں ولادیات کے اندر آپ کو کیا بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں پر لوگ سوار ہیں اور گھوڑے رات کے اندھیرے میں تھکا 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 تھک سے دھنا دھن دھنا دھن سے دوڑتے چلے جاتے ہیں اور گھوڑے ہی کے ہانتے بکارتے ہن ہناتے ہوئے جا رہے ہیں اور جا کر کسی بستی پر دھاوہ بولتے ہیں اور اس کے اون پر ان گھوڑوں پر جو لوگ سبار ہیں ان لوگوں کا حال یہ کہ ان گھوڑوں کو دوڑاتے دوڑاتے ان کی سانس اکھڑتی ہے وہ دم دم ہوتے چلے جاتے ہیں اور بڑے تیز رفتار کے ساتھ گھوڑے دوڑتے چلے جاتے ہیں آپ یہ پورا مفہم صرف اس کے الفاظ میں غور کر لیجئے کہ قرآن جب کہتا ہے دم میری ٹوٹ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں میری سانس ٹوٹ رہی ہے اور دھن 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 کی آواز پیدا ہوتی ہے گھوڑے جیسے دھن 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 سے بھاگتے ہیں الفاظ کا زیرو بم قرآن ایسا استعمال کرتا ہے اور لا 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 لکھا ہوا ہے ہر آیت پر آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں جب آپ تیزی سے پڑتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی سانس اکھڑتی ہے آپ کا دم اکھڑنے لگتا ہے آپ کو فعل ہوتا کہ گویا کہ آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئیں اور اس کے بیچ میں منظر یہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے بیچ میں کسی بستی میں جا کر جس طرح سے دھاوہ بولو جا رہا ہے یعنی اس کی زبان ایسی ہے جو کلام غالب ہونے کے لئے آئے اس کلام کے اندر ہر پہلو سے خوبی پائی جاتی ہے ہر پہلو سے اس کے اندر برداری پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے بے انتہاش شغف عطا فرمائے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ غایتونے والقرآن دستوروںے والقرآن دستوروںے والرسول قدوتنا والرسول قدوتنا والرسول قدوتنا